دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کے لیے ہزاروں طرح کی چیزیں اس دنیا کے اندر پیدا کی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں صرف امیر ترین لوگ ہی کھا سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دنیا میں موجود سات ایسی مہنگی ترین چیزیں بتاؤں گا جنہیں کھانا تو دور انہیں کھانے کا ایک غریب انسان سوچ بھی نہیں سکتا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئیم سیمانی چکن کی چکن کی یہ قسم پوری طرح سے کالی ہوتی ہے جو بھی انسان اسے پہلی بار دیکھتا ہے اسے دیکھنے پر اسے یہی لگتا ہے کہ یا تو اس چکن کے اوپر کالا رنگ کیا گیا ہے یا پھر پکانے والے نے اسی کسی کالے تیل کے اندر پکایا ہے آئیم سیمانی نامی یہ دنیا کی منفرد مرگی ایک ایسی نسل سے تعلق رکھتی ہے جس کا نہ صرف بیرونی حصہ بلکہ اندرونی طور پر اس کا گوشت بھی کالے رنگ کا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی کالی ہوتی ہیں اس کے خون کے علاوہ اس کے جسم کی ہر چیز کالی ہوتی ہے دوستو چکن کی یہ قسم زیادہ تر انڈونیشیا کے اندر ہی پائی جاتی ہے ایک آئیم سیمانی چکن کی قیمت دھائی ہزار ڈالرز تک ریکارڈ کی جا چکی ہے جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا یعنی ساڑھے پانچ لاکھ پاکستانی روپوں کی ایک مرغی اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں کہ اس خاص نسل کو صرف امیر ترین لوگ ہی کھا سکتے ہیں اس خاص قسم کے چکن کی سب سے زیادہ مہنگا ہونے کی بڑی وجہ یہ دوسری چکن کے مقابلے میں بہت آہستہ بڑی ہوتی ہے اور اسی لیے ان کے اندر زیادہ صحت کے فائدے پائے جاتے ہیں نمبر ٹو مٹسوٹاکی مشروع دوستو مٹسوٹاکی ایک جیپنیز لفظ ہے اور اس لفظ کو انگلش میں پائن مشروع بھی کہا جاتا ہے یہ مشروع اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے مشہور چائنیز جیپنیز اور کورین کھانوں میں استعمال ہوتا ہے حالانکہ مٹسوٹاکی مشروع کی کاشت کاری کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کے لیے پہلے اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے اور یہی وہ کام ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مٹسوٹاکی مشروع صرف ایسے جنگلات میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص مقدار تک گھنے ہوں بہت زیادہ لذیذ ہونے کی وجہ سے جنگلی جانبر بھی اسے شوق سے کھاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے اور قیمت بہت زیادہ مٹسوٹاکی مشروع کی قیمت ایک ہزار ڈالرز پر کیجی تک ریکارڈ ہو چکی ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ ایک سال میں صرف ایک ہزار کلو گرام تک ہی پیدا ہوتے ہیں دوستو اگر آپ بھی کافی پیتے ہیں تو آپ کو یہ بات تو اچھے سے پتا ہوگی کہ کافی کا ٹیسٹ اس کے بنانے کے طریقے پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہر کافی کا ماہر کافی لویک کافی نہیں پی سکتا اور اس کی اہم وجہ ہے اس کی بہت زیادہ قیمت کافی لویک کافی کی قیمت سات سو ڈالر پر کیجی تک ریکارڈ کی گئی ہے جو عام کافی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور دوستو اس کافی کے متعلق دوسری اہم وجہ جان کر اگر آپ کے پاس بہت پیسے ہوں بھی تو شاید آپ پھر بھی اسے نہ پیئیں اور دوستو وہ وجہ یہ ہے کہ یہ کافی بینڈ سب سے پہلے ایک خاص قسم کا جانور کھاتا ہے جسے ایشین پام سیورٹ بھی کہا جاتا ہے پھر ان کافی بینڈ کو اس جانور کے فضلہ سے الگ کر کے دھو لیا جاتا ہے اور اسے خوش کر لیا جاتا ہے اس سارے عمل میں تقریباً دو ہفتے لگ جاتے ہیں ریسرچرز کا یہ کہنا ہے کہ جب کافی بینڈ اس جانور کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے تو کافی کے پروٹین مرتب ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کافی میں موجود کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے زیادہ پیسوں والے لوگ اور کافی کے شوقین حضرات اس کافی کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں نمبر فور ڈانکی چیز دوستو روز مرہ زندگی میں پنیر تو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہی ہیں جو کہ گائے یا بھینس کے دودھ سے بنتا ہے لیکن دوستو جس پنیر کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ گدھے کے دودھ سے بنایا جاتا ہے گدھے سے جڑی کوئی بھی چیز ہم کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ جن ممالک میں ڈانکی چیز ملتا ہے وہ بہت مہنگی قیمت پر ملتا ہے اس نایاب چیز کا نام ہے بیلکن ڈانکی ملک چیز جو پوری دنیا میں صرف اور صرف سلوگوڈن میں بنایا جاتا ہے اور یہ چیز ایک ہزار ڈالر پر کیجی کے حساب سے فروخت ہوتا ہے ڈانکی چیز کے متعلق ایک اور اہم بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ مختلف بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے اور نمبر فائیو بنوٹ پوٹیٹو آلو کی یہ قسم صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں یہ خاص قسم کے آلو فرانس میں موجود صرف ایک جزیرے پر ہی اگائے جاتے ہیں اس آلو کا بہت منفرد ذائقہ اس کی بے تہاشا مانگ میں اضافہ کر دیتا ہے دوستو اس جزیرے پر بھی یہ آلو حیرت انگیز طور پر صرف پانچ سو اکڑ پر ہی کاشت کیا جاتا ہے کیونکہ بیج بونے سے لے کر کٹائی تک سارا کام ہاتھوں سے ہی کیا جاتا ہے اور کسی بھی قسم کی مشینری استعمال نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آلو بہت زیادہ نازک ہوتا ہے اور ذرا سے جھٹکے پر یہ ٹوٹ سکتا ہے آج بھی یہ آلو آٹھ سو پچاس ڈالر پر کیجی کے حساب سے فروخت ہوتا ہے جو صرف بہت زیادہ امیر اور پیسے والے لوگ ہی خرید سکتے ہیں نمبر سکس جائنٹ بلو فنٹ ٹونا صرف جاپان کی مچھلی مارکٹ میں نلام ہونے والی دو سو اسی کلو گرام کی یہ منفرد مچھلی بلو فنٹ ٹونا کہلاتی ہے اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سال میں صرف ایک ہی بار مارکٹ میں بکنے کے لیے آتی ہے جنوری دوہزار انیس میں یہ بہت بڑی بلو فنٹ ٹونا 3.1 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی اور اس کو خریدنے والا شخص کیوشی کیمورا تھا جو کہ اس مچھلی سے ایک خاص جیپنیز ڈش جسے سوشی کہتے ہیں وہ تیار کرتا ہے اس کا کہنا تھا کہ اس کے ریسٹورنٹ پر سوشی عام مچھلی سے بھی تیار کی جاتی ہے لیکن جس ڈش میں جائنٹ بلو فنٹ ٹونا کا گوشت شامل ہوتا ہے اس کی قیمت عام سوشی سے چالیس گناہ تک بڑھ جاتی ہے اس مچھلی کی قیمت اتنی زیادہ اس لیے نہیں کہ اسے پکڑنا بہت مشکل کام ہے بلکہ مچھلی کی یہ قسم قدرتی غزائیت سے بھرپور ہوتی ہے اور ایسی مچھلی کو ڈھونڈنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے نمبر سیون ڈین سوکے وارٹر میلن کیا واقعی تربوز صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہ ایک ایسے تربوز کی کہانی ہے جسے عام آدمی کے لیے خریدنا انتہائی مشکل ہے تربوز کی یہ قسم جسے ڈین سوکے وارٹر میلن کہا جاتا ہے یہ دنیا میں صرف ایک ہی جگہ پر کاشت ہوتا ہے اور وہ ہے دوستو اوکیڈو آئیلنڈ زیادہ میٹھا اور بہت زیادہ کرسپی بھی ہوتا ہے جیپنیز مارکیٹ میں ڈین سوکے وارٹر میلن کا ایک چھوٹا دانہ دھائی سو ڈالر تک فروخت ہوتا ہے لیکن ایک آلہ میار کا دانہ پاکستانی دس لاکھ روپوں تک بھی فروخت ہو چکا ہے جو اس تربوز کو دنیا کا سب سے مہنگا ترین تربوز بنا دیتا ہے اس بات میں اب کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اس تربوز کو صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں